آپ کس بنیاد پر سزا باقی رہ سکتی ہیں؟ یہ بحث ہو رہی تھی تو اس ہرائسمنٹ کا سامنا کرتے ہوئے میں خوفزدہ محسوس کر رہا ہوں میں نے ایکیوز کو سزا دی تھی اس لیے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے ان میں سے کوئی اٹھاون گئے کوئی ساٹھ گئے کوئی ساٹھ سے اوپر گئے ہمانے ہیں ٹیلیویزن پہ ویڈ گئے شام سات بجے ایک سابق ملازم جس کو نون لیگ نے ایک ادھاری کا سربراہ لگایا ہوا تھا اسلام علیکم میں ہوں عبدالستار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ پتین ہمارے ساتھ ہیں مجھے بچا لو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے جج دلاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں قصے کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو سزا سنانے کے بعد کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کے کومنٹس پہلے شامل کر لیتے ہیں ولی کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ کتنا دور اندیش تھا وہ شخص جو چیختا رہا کہ مت کرو ملک و قوم برباد ہو جائے کاکڑ صاحب کیا رہے ہیں آپ کی عمرانی ہے کاکڑ صاحب آپ کی عمرانی ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو آپ سے کیا اختلاف ممکن لیکن ہاں مطلب جو کہا گیا تھا کہ اس کے بعد سنبھل نہیں پائے گا وہ تو ہم بلکل بجا طور پر دیکھ رہے ہیں ایک سارف لکھتے ہیں میں سارف اس کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے اچھا ماشاء اللہ تو یہ اب میں ان کو سمجھ کیوں جاؤں بھئی کون ہے یہ سارف نام اس لیے نہیں لے رہے نا کیوں کہ ان کی شناک ٹھیکے اچھا تو چلی اگر انہوں نے اپنا نام لکھ دی ہے تو نہیں لیتے اچھی بات یہ آپ کا ڈیسیشن اس ڈیسیشن کو رکھتے ہیں ہاں تو ان سے وہ پھر پڑوسیوں سے کیا پیسی بھی لے رہے ہیں تو زائر نا وہ کنیکشن دیا ہوا ہے مجھے تو جس طرح سے لوگ استعمال کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے اندر دفتر میں نے ایک دوست کو فان کیا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے بجلی کے پر تو وابڈا انہوں نے کہا یونٹس فری یونٹس فری ٹیکس وغیرہ جو ہوتا اس پر لگا ہوا وہ دیتے ہیں یونٹس فری اور اس پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یار ٹیکس وغیرہ بہت بڑھ گئے ہیں ان کے ٹیکس وغیرہ بہت بڑھ گئے ہیں تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کا جو یونٹ ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے وہ کیا دے رہے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے عمد حنیب صاحب لکھتے ہیں کہ کچھے کے ڈاکوں پر پروگرام میں حلیم کا ذکر خوب تھا محترم تارک پتین بہادر کو مزیدار حلیم اور عبدالسطار صاحب کو ذائقہ دار حلیم پسند ہے یہ خبر آوارے لیے نہیں تھی جو سورہ دیار چل لئی ہے اس میں ہمیں نیاز کی حلیم بھی مل جائے تو منع نہیں کریں نیاز بھی اپنی حلیم چھوڑے گا نہیں پوری خود کھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نیاز کیا ہے انجوائی کیا گا نہیں عمر شریف بھائی کا پرانا چھٹکل ہے اچھا جج صاحب خوبزدہ ہو گئے ہیں جج دلاور صاحب کی بارے میں کل پہلے یہ خبر آئی کیونہیں بنا دیا گیا ہے افسر بکار خاص ہمارے بہت بڑے رائٹر نے ایک بار بکار خاص کو بدکار خاص کر دیا تھا یہ غلطی سے ہوگا غلطی سے ہوا ہوگا تو بہرحال جج ہمائیو دلاور صاحب جو ہیں انہیں او ازری بنا دیا گیا تو پہلے لوگوں نے بڑا جشن منایا کہ دیکھیں جج صاحب کہہ رہے تھے عامر فاروق صاحب کہ جج صاحب سے غلطی ہوئی ہے ہمائیو دلاور سے تو ہمائیو دلاور کو موقع دیا جائے گا لیکن غلطی چونکہ مان لی تھی اس لیے ہمائیو دلاور کا ٹرانسفر کر دیا گیا اور ہمائیو دلاور کو بنا دیا گیا افسر بکار خاص او از ڈی آپ کس بنیاد پر سزا باقی رہ سکتی ہے یہ بحث ہو رہی تھی کہ جب آپ نے ایک بندے کو غلط جان کے اس کو ایک سزا دے دی تو پھر کس بنیاد پر سزا باقی رہ سکتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ کوئی سزا وزا نہیں ہے یہ تو ان کو سہورت فراہم کی گئی ہے تو جج صاحب نے خود کیا کہا تھا اس بارے میں کہ مجھے میری فیمیلی کو حراثت جج صاحب کا لیٹر تھا سترہ آگست کا اور انہوں نے ہی کہا کہ مجھے اب حرائسمنٹ کا سامنا ہے تو اس حرائسمنٹ کا سامنا کرتے ہوئے میں خوف زیادہ محسوس کر رہا ہوں میرے بچے سکول آتے جاتے ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں میری فیمیلی کو اہلیہ کو سب کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس خوف کی وجہ سے اور یہ سب لندن کے واقعے کے بعد ہوا جج صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو سات لوگ تھے لندن میں انہیں بھی ایک خاص اپیسوڈ آف ڈس پلاجر سے گزرنا پڑا اور جج صاحب نے یہی کموں بیش ورڈز لکھے ہیں اپنی اس میں اور آخر میں وہ یہ پورا کیس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی ورسز ڈسٹرک الیکشن تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایکیوز کو سزا دی تھی اس لیے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو جج صاحب کو کہا ملی ہیں دھمکیاں سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر لوگ بلائے بھی کر رہے ہیں جج صاحب ڈر گئے اتنی سی دھمکیوں سے شاہ صاحب ڈر گئے ہو اینا نو جاننے ہاں سی شاہ صاحب تگڑے ہو جاؤ کج نہیں ہندہ یہ کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اب میں جج صاحب سمجھتے جج صاحب ڈر گئے ہو آپ کی تو فیس بک پوسٹیں بھی سامنے آئی تھی جن کے بارے میں ہوا کے نہیں آپ کی نہیں لیکن میں نے تو خود اکاؤنٹ کھول کے دیکھا تھا ڈر گئے آپ وہاں دیکھیں سپریم گوٹ کے ججز کو وہاں پوری حکمران جماعت سوشل میڈیا چھوڑے سامنے آ کے پریس کانفرنس میں کہتی ہے ساس زدہ جج ساسو موٹو نوٹس ڈر گئے جج صاحب وہاں چیف جسٹس کو باہر بھیجتے ہیں وہ فضل و رمان کی جماعت کے نولی کے لوگ دیوارے کود کے دروازے کود کے اندر آتے ہیں پولیس ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں سپریم گوٹ کے سامنے جا کے چیف جسٹس بی ہائی ہائی کے نعرے لگاتے ہیں گندی گالیاں دیتے ہیں ججز کو در گئے جج صاحب اتنی اسی بات سے کہ فیس بک پر سوشل میڈیا پر آپ کو کچھ لوگوں نے دھمکیاں دیئے وہاں جج بندیال صاحب کو خاجہ آصف ہو یا باقی لوگ یہ یوتھیاں کہتے ہیں آپ در گئے اتنی جلدی ان لوگوں کی عمریں دیکھئے ان میں سے کوئی اٹھاون گا ہے کوئی ساٹھ گا ہے کوئی ساٹھ سے اوپر گئے آپ تو ماشاءاللہ جوان آدمی ہیں اتنی جلدی ڈر گئے آپ یہ بلکل غلط ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے لیکن آپ تو جج بن کر عدالت میں ویڈ کر شٹ اپ بونتے ہیں یہاں تو ہماری سیاسی جماعتوں کو گوٹو سی یو گوٹو سی یو برا لگتا ہے اور ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا کہ ایک جج بیٹھا ہوا ما تحت عدالت کا وہ شٹ اپ کہتا ہے وکیل کو جج صاحب اپنا تو کام کر گئے اور انہوں نے ایک سیف پاتھ نہیں دون لیا اور جج صاحب کی اس درخواست کے فوری بات جج صاحب کو اسلامباد ہائی گوڈ کے ریجسٹرار کے ساتھ دستخط کے ساتھ چیف جسٹر صاحب نے ان کا آفیسر آن اسپیشل ڈیوڈی تبابلہ کر دیا ہے یہ جو مسلسل ہوتی ہے ججز کے ساتھ ساقب نصار کے ساتھ ساقب ناسور بندیال صاحب کے ساتھ بندیال صاحب کے نام میں ایک حرف بدلتے ایک گالی بنا دیتے امرانڈو جج یہ جج دلاور مریم نواز صاحب جج دلاور ڈر گیا نام نام دیکھی آپ لندن چلے گئے تھے وہاں پر بھی وہ بچے پیچھے آ گیا اعتجاج غلط کیا غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جج سب آپ تو جج ہے نا اب آپ ہمت کریں آپ کو سیکیوریڈی ملنی چاہیے آپ کے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کون کہے گا جو بندیال صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے ہم آنے ٹیلیویزن پر بیٹھ گئے شام سات بچے ایک سابق ملازم جس کو نون لیگ نے ایک ادھارے کا سربراہ لگایا ہوا تھا وہ بیٹھ گئے ایسی کی تحصیح روزانہ کرتا ہے سپریم گورٹ کے ججز کی وہ ججز جو ہیں وہ کسی کے غلام ہیں کسی کے باپ کے نوکر ہیں ان کو گالیاں دیتا ہے پورا میڈیا بیٹھ کے اور یہ پیمرائز دیتا ہے دینی دیتا ہے گالیاں ایسی کی تحصیح کرتے ہیں آپ ساقب نصار کی سپریم گورٹ کے ججز کی ہائی گورٹ کے ججز کی عمراندار جج عمرانڈو جج یہ کسی کے باپ کا کھاتے ہیں ججز مریم نواز خود کہتی ہیں یہ نہیں میں پوچھا ہوں یہ ججز کسی کے باپ کا کھاتے یہ جو نون لیگ والے سارے گالیاں دیتے اسی نون لیگ کوئی جو اختدار میں آئے تھے انہی ججز نے مونیب صاحب بھی اس میں بندیال صاحب بھی اس میں اجازو لحسن بھی اس میں ان کو سارا حکومت میں آنے کا موقع دیا تھا اور یہ انہی کو گالیاں دیتے ہیں بیٹھ کے اس کے بعد کیا ہوگا جج صاحب کا تو تبادلہ ہو گیا میں تو کہہ رہا ہوں جج صاحب کا تبادلہ ہو گیا کس کے بعد بھی ریمانڈ بیک کیا جائے گا وہاں پر ایک اور جج کو دے دیا جائے گا یہ اور آمیر فاروق صاحب ایک اچھے جج ہے آمیر فاروق صاحب دیکھ کر فیصلہ کریں گے جج دیکھ کر بھیجیں گے اس کو تو بھیج دیا جائے گا آمیر فاروق صاحب نے تو باقاعدہ ایک رستہ اور دکھایا الیکشنیوی اپیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر منڈے کو آپ کے وکیل صاحب ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ اگلا وکیل کریں متبادل وکیل کریں وہ متبادل وکیل جو ہے وہ منڈے کو آئے گا اور آ کر کہے گا صاحب تیاری کرنی ہے تیاری کرنی ہے کیونکہ مجھ سے پہلے جو وکیل صاحب وہ بیمار ہے مجھے کرنی ہے وکیل صاحب بہت دو دن بیمار ہو سکتے ہیں کہ جی دے دیں کل ٹھیک ہو کیا جائیں گے نہیں ہوں سکتے ہیں پھر اس کے جراب تیاری کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں یہ بینچ کتنے ججز کا ہے دو ججز کا تاریخ محمود جہانگیری صاحب اور آمیر فاروس صاحب ایک فیصلہ دے دے سزا موتل اور ایک فیصلہ دے سزا موتل نہیں تو کیا ہوا ون ون برابر ٹھیک ہے تو پھر کہاں جائے گا یہ ریفری جج کے پاس یا لارجر بینچ ہوگا تین رکنی تو پھر معاملہ آگے چلا جائے گا یہ اتنی آسانی سے سیدھا کام تھا لیکن ہو نہیں رہا ہے ٹھیک ہے نا کیوں نہیں ہو رہا اگر یہ ٹھیک ہوتے اس سزا میں تو یہ لڑتے جج ہمائیون دلاور کا فیصلہ ٹھیک ہوتا تو یہ لوگ لڑتے اور لڑ کے عمران خان کو اندر رکھتے دانش نے یہ گتھی سوچ کے اول جائی ہے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلج ہے اہل دانش نے بہت سوچ کے اول جائی ہے تو یہ اس کا سلجنا کب تک ممکن ہے یہ یہ لمبا چلے گا یہ جو نا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا یہ یہ موتل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوئے کافی مسالہ وہ مسالہ لگایا جائے گا اس کے بعد اور یہ بیرینیشن لمبی چلے گی یہ اس کے بعد بھی اگلا کام نہیں ہوگا ناظرین تارک پتین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمایا اجازت جیدی اللہ حافظ موسیقی